جنتا ماغے جواب مجدوری کرتا تھا اور اس کی گھر کی آرتھک اس کی خراب ہے لیکن پولیس نے یوگا کو مانسک روپ سے اصفت بتایا ہے خیر یوگا نے آتمادہ کی کوشش کیوں کی یہ جانچ کے بعد ساپ ہوگا لیکن بیپاکش نے اسے اپنے لیے مدہ بنا کر سرکار کے خلاف مورسہ کھول دیا ہے اس کے ساتھ ہی منتر پیر سندیو نے اس پیٹ کے بعد بی جے پی اور بھی آکرامک ہو گئی ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہاں کی پیڑا سے وہ بہت ہی دکھی ہے اور سربندہ بھی ہے منتر ٹی اے سندگیو کہ اس پیٹ کے آخر کیا مائنگ ہے اور بیروزگاری پر اب جو بہت شریع ہے وہ کتنی آگے جاتے ہیں اس پر آج ہم چرچہ کریں گے اس کے ساتھ ہی بات منتر پردیش کی بھی ہوگی جہاں منتر منتر وستار کو لے کر بے چینی ہے پردیش نے سبتہ پریورکن کے بعد سے اب تک مکمتی سیوراہ سندگی چوہان اپنی صرف پانچ سدسی ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں حالانکہ بی جے پی کے سبتہ میں لوٹنے کے بعد کئی بار منتر منتر وستار کی اٹھک لے کیج ہوئی لیکن وستار ابھی تک نہیں ہوا ہے حالانکہ مانا جا رہا ہے کہ دیو سین گیارس کے پہلے یعنی آج سیوراہ شریعہ کبنیت کا بستار ہو سکتا ہے لیکن ایسا ہوا نہیں اس کے بعد یہ خبر آئی کہ بستار آج نہیں کل ہوگا لیکن اب جب جوتیہ سندھیا کا ایک رائی کو ہونے والا بھوپال دورہ ہی ٹل گیا ہے تو کیا آج یہ لگائے جا رہے ہیں کہ منتر منتر وستار بھی ٹل سکتا ہے ایسے میں ان لوگ کی بیچینی لگاتار بن رہی ہے جو منتر بننے کے لئے بیتاب ہے خیر منتر منتر وستار کی یہ بیچینی کب تک خط ہوگی آخر کیا بجا ہے جس کے چلتے بستار کو بار بار کالنا پڑ رہا ہے اس پر ہم بستار سے بات کریں گے لیکن سورہ چھتیزگر کے ساتھ کرتے ہیں جہاں بیروزگاری پر بہت ہے تو دھنتری کے ایک وقت سومبار کو سی ایم ہاؤس کے پاس خود کو آگ کے حوالے کر دیا تھا پھلحال یہ وقت کا علاق چل رہا ہے ادھر گھٹنا کے بعد چھتیزگر کے بیروزگاروں نے بھتے کی مانگ شروع کر دیا ہے دوسری وال بیجے پی نے اسے اپنے لیے مدہ بناتے ہوئے کرونا کال کے بیٹ تردیش کے سیاسی پارے کو پھر چڑھا دیا ہے بیجے پی اب اور بھی اس لئے سرکار کے خلاق آف پرامک ہو گئی ہے کیونکہ منتر ٹی ایس سنگھ دیو نے پیلد ہر دیو کی ماملے کو لے کر یہ کیوٹ کیا ہے کہ یوگاؤں کی پیڑا سے بہت دکھی اور سرمندہ ہے آخری اس ٹویٹ کے مانے کیا ہے اور بیجے پی خطیسی کا کوشش کرنے والے ہر دیو کے شہارے پولٹیکل مائلز حاصل کر پائے گی اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ واہوں کو روزگار اور بروزگاری بھتہ دینے کا وعدہ کر سبتہ میں آنے والی کانگریس آخر کب اپنے وعدے پورا کرے گی اس پر چلچہ سروع کریں اس کے پر دیکھ لیتے ہیں ریپور میں مخبنطی نواز کے سامنے کی وقت کی آدمتہہ کرنے کی کوشش سے چھتوزگر کی سیاست کروا گئی ہے دھمتر اس دلے کے تیلی تکی نواز کی ہر دیو سنہا نے آدمتہہ کی کوشش کیوں کی یہ پتہ لگانے کے لیے ملیسٹیل جہاچ کی آدیش دیئے گئے لیکن اس سے پہلے بھی کچھ باتیں سامنے آئیں جس میں کہاں جا رہا ہے کہ آدمتہہ کی کوشش کرنے والے ہر دیش کا پریوہ آرتک سنکت سے جوج رہا ہے اس لئے اس نے ایک ادم ہوتا ہے حالانکہ پولیس کا کہنا ہے کہ ہر دیش کو مانسی کسی تھی دوسری اور اس ماملے کو لے کر اپنپس نے سرکار کسی سوالوں کے گھیرے میں لے لیا پی جبی نے بھٹا کو کانگریز راج کا نتیجہ پتایا مانسی کسی سنکت سے جو وائدہ آپ سے کیا گیا تھا میں اس پر اٹھا ہوں مانسی کسی سنکت سے یہ سوال دکھڑا ہو گیا کہ کیا آپ اس سرکت سے سمویتنا پرکٹ کر رہے ہیں یا پھر اپنی ہی سرکار پر اس سوال کی اٹھا رہے ہیں ساہرے پاسی جنگ بھوٹنا پس نے کیے گئے اپنے وائدہ کو پورا کرنے کے لئے پردیوکت ہے سنگل بھٹا بیروچگانوں کی بیچ بھاری حتاسہ و نیراسہ کا واتا ورن ہے اسی کی پرنطی ہم نے دیکھا کہ کل سی ایم ہاؤس کے پاس ایک ایوک سانتھی کو اس طرح سے ویکت کرنا پڑا بہرہا تمام راجل سے کاروں پرتیاروں سے ترکار کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ ایواؤں کے لئے روزگار اور بیروزگاری فتہ دینے کا جوادہ کر کانگریز سے پردیش سکتہ حاضر کی وہ اب اپنے وائدوں کو کیسے اور کب تک پورا کرے گی بیرو ریپورٹ سواراج ایک تو بیروزگاری پر بحث اس مددے پر چلچہ کرنے کے لئے ہمارے ساتھ رائپور سے جڑے ہیں جلدی ہی بیجی پی ویدھائک سوارا سنگھ جلد جڑیں گے کانگریز نیتا کرر میں ہی نائک جی ہمارے ساتھ جڑے سکی ہیں آپ کا بہت بہت سواغت ہے اور سواراج ایستر شکتلگر کے سمپادک منو سیم بڑھین ہمارے ساتھ ہیں اور بھوپال سٹوڈیو میں موجود ہیں ورش پر دکار کے کے لئے پہلے منو جی سب ماملہ کیا ہے آپ سے جاننا چاہوں گا کرن جی بیٹھی ہیں روزگاری بھکتے سے لے کے بہت ساری باتیں ان سے ہوں گی اتر بھی ملیں گے لیکن یہ مددہ کیا ہے دیکھیں سر مددہ یہ ہے کہ کل دو پہر میں یہ گھٹنا ہوئی تھی دو بجے کے آس پاس یہ خبر آئی کہ دھمتری جی لے کے تیلین ستی نیوازی یہ کی اوقت ہے اس کے بارے میں سروعات میں الگ الگ طرح کی باتیں آئی کہ وہ کوئی چاہتا تھا اور اس کے لیے وہ سی ایم سے سہیوک چاہ رہا تھا اور سی ایم سے ملاقات نہیں ہو پائی اس قرن سے اس نے ایسا کر لیا اس کے بعد پھر پولیس کے طرف سے وقت آگیا کہ وہ مانسی کروپ سے اسوست ہے دھمتری کلیکٹر سے بات ہوئی ان کا کہنا ہے کہ اس آدمی کے پاس جو ہردے اس سے سنہ جس نے آتمدہ کی کوشش کی ہے اس کے پاس دو اکر جمین ہے وہ منرگا میں گیارہ دن کام بھی کیا تھا اور اس طرح سے کوئی آرثک سنکر جیسی استطی پھلال دکھائی نہیں دیتی تو اس طرح سے جو ہے اسے بھرتی کرائے گیا اسپتال میں تو پتہ چلا کی پچپن پھیجدی جلا ہے تو یہ مکہ منتری کے روپ میں بھوپیش بھگھیل کے کام کرنے کے دوران یہ پہلی ایسی گھٹنا ہے جب سی اے ماؤس کے باہر آدمدہ کی کوشش ہوئی اور یہی وجہ ہے کہ اس کو ویپکش نے مددہ بنایا اور کہا کہ جس طرح سے سرکار نے وعدہ کیا تھا کہ بیروزگاروں کو بیروزگاری بھتتہ دیں گے اور کئی بھرتیاں ہوں گی لیکن ایسا کچھ ہو نہیں رہا ہے اور اسی حطاسہ میں اس یوک نے ایسا قدم اٹھایا ہے اور اس پر جو ویپکشی بھاچپرہ ہے اس کے سردشتوں نے کئی ٹویٹ کیا ہیں خاص طور پر پر مکہ منتری تو اس طرح سے ایک یوک نے آتمدہ کی کوشش کی پھل حال سرکار کی اور سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ مانسی گروپ سے اسنطلت ہے اس کے علاوہ مجسٹریل جانچ کے عدد سرکار نے دیئے ہیں جس میں تمام بندوں کی جانچ کی بات کہی گئی ہے کہ اس کے پاس کیا کھانے کو راسن نہیں تھا کیا لاکڈاؤن میں وہ دھمتری سے رائیپور کیسے پہنچا کسی نے کیا اس کو اکسایا تھا ان تمام بندوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے مجسٹریل جانچ کی بات سرکار نے کہی ہے لیکن پھل حال اس پر سیاست اپنے چرم پر ہے بلکل منو جی سیاست اپنے چرم پر ہے اس طرح پر ہونے کہی ہے لیکن سوال تو کئی اٹھ رہے ہیں منو جی کیرنگی سے بات کریں گے ایک طرف اگر کلیکٹر کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے گیارہ دن مندیگہ میں کام بھی کیا ہے تو پھر اگر مانسک روپ سے بچھپت ہے تو پھر کام کیسے کیا گیارہ دن مندیگہ میں سوال تو بہت سارے اٹھ رہے ہیں کرنگی سے لے لیتے لیکن کرنگی سب سے پہلے سوال تو یہی ہے جس طرح ٹی ایس سندیج جی نے ٹویٹ کیا ہے اور ٹویٹ کر کے سارجنک کہا ہے کہ میں سرمندہ ہوں دکھی ہوں تو کہیں میں کہیں کچھ ڈال میں کالا لگ رہا ہے اس کو راجنیتک ہلکوں میں سروس پانڈے جی نے جو پچھلے پکھوارے ایک بیان دیا تھا کہ سرکار میں سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا جلد ہی گر جائے گی اس سے جوڑ رہے ہیں یہ میرا مت نہیں ہے جو راجنیتک ہلکوں پہ بات چل رہی پہلا سوال یہی ہے کہ آخر ٹی ایس انگریج نے اس طرح ٹویٹ کیا ہے سادری طور پہ کیا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ اپنے ہی سرکار کو دھیرے ملے رہے دیکھیں ترپاٹھے جی ٹی ایس سنگ دیجے کے ٹویٹ کو آدھا پڑھا گیا ہے آپ نے سکرین پر ضرور پورا دکھایا پر کبھی بھی کسی نیتا کا یہ کوئی بھی وقتب ہے جب آپ بتائیں تو اسے پورا پڑھیں گے تو اس کے ارخ بہت سپشٹ ہوتے ہیں اور ہمارے ٹی ایس سنگ دیجی اتنے سیدھے سرل اور اونچی سوچ کے نیتا ہیں کہ وہ بہت سہستہ سے ساری باتوں کو کہہ دیتے ہیں اب ایک بار ان کے ٹویٹ کو آپ میرے اندار سے سن لیجے میں بھی اسے ورڈ بائی ورڈ پڑھوں گی میرے پاس موبائل پہ ان کا ٹویٹ ہے سبھی بیروجگار شکشہ کرمیوں جن گھوشنہ پترے کے مادیم سے جو وائدہ آپ کو کیا تھا میں اس پر اتل ہوں اس کے بعد کی لائن ہے یہی وشوات دلا رہا ہوں کہ سرکار پریاس کر رہی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے اس پورے پانچ لائن کی ٹویٹ میں تین لائن پڑھی جا رہی ہے اور دو لائن جو انہوں نے سرکار پریاس کر رہی ہے اس کو ہاشیے میں ڈالا جا رہا ہے آپ یہ دی ان دو لائنوں کو ہٹائیں گے تو اس کے ارث کا انرث نکلے گا پرنتو آپ اس دو لائن کو جوڑیں گے تو یہ انہوں نے بیان جو اپنا دیا ہے کیونکہ جن گھوشنہ پتر پورا بنانے میں پوری مہنت اور شرم ماننی ٹیہ سنگدیو جی نے کیا تھا اور ان کی اچھا ہے کہ سارے ہمارے وائدے پورے ہو جائیں ہمارے اٹھائیس وائدے پورے ہو جائیں کرنگی کرنگی تھوڑا سا آپ نے کہا تو آپ انہوں نے جب کہا ہے کرنگی کرنگی ایک منٹ آپ نے پانچ لائن کا جو تیس پہا ہے اسی سے میرے من میں ایک سوال اٹھ رہا ہے انہوں نے کہا ہے پھر سے اس پہ جور دیا آپ نے کہ میں اٹل ہوں مطلب سرکار اٹل ہے یعنی بیس بائس مہینے میں سرکار نے اس طرح پریاس نہیں کیا ہے یہ بھی اشارہ کرتا ہے یہ ٹویٹ آپ کی پوری پانچ لائن اور چو کی گھوشنا پتر آپ نے خود کہا انہوں نے بنایا ہے بھائی آپ نے میری بات پوری سنی نہیں میں یہی کہہ رہی ہوں کہ گھوشنا پتر کے مادم سے جو وائدہ آپ کو کیا تھا میں اس پر اٹل ہوں مطلب کہنے کا صاف ہے کہ ہم گھوشنا پتر کے وائدوں کو پورا کرنے کے لئے ذمہ دار ہیں اور ہماری سرکار اس دشا میں پریاس کر رہی ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے ہم نے چھوڑا نہیں ہے کسی کو بھی اس کو دوسرے معنیوں کی جو بات ہے میں تو اٹل ہوں لیکن ہماری سرکار ہمارے مکتھ منتری کی اٹل نہیں ہیں ایسا بھی سمجھا جا رہا راجنیتی خلقوں میں دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ کیا عرث نکالتے ہیں اور کیا انرث نکالتے ہیں یہ ان کی سوچ کا وشہ ہے میں اس پر نہیں جانا چاہتی ہوں وہ لوگ تو دیش میں ابھی جب چائنہ میں گلوان قبضہ ہو گیا اس کے بعد میں ہمارے مکھے پردھان منتری جی بولتے ہیں کہ وہاں پر ہم نے لال آنکھ دکھائی ہے پورا دیش کچھ اور کہتا ہے اکیل موڈی جی کچھ اور کہتے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کے جو آنکھ سے پٹی ڈالنے والے نیتاؤں کی سوچ پر میں بیان نہیں دینا چاہتی ہوں دیکھیں سوال یہ ہے اب ایسا ہے کہ اپنے موں میں مٹھو بننا اور بہت سارے سپنے جو ہے نا حسین سپنے مونگیری لال کے وہ دیکھنا ان کی آدت میں بن جا ہے کیونکہ پندرہ سال والے لوگ چودہ سیٹ پر ہیں اور چودہ سیٹ میں چودہ ٹکڑے ہیں ابھی اجیہ چندرہ جنہ دیا پوری بھارتی جنتہ پارٹی نے کنارے کر لیا گوبر کے مددے پر کیونکہ سب کے دماغوں میں گوبر بھرا ہوا ہے اور چی کو لوگ نے مانتی لیا آپ تو ایک ہی ٹکڑا رکھیں ان کے چندرہ نے بھی جیے نہیں 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 بلکل ہم تو ماندے ہماری سرکار بلکل سپش کے سرکار سکسی نائن سیٹ پر ہیں اور یہ جس طریقے سے خرید فروت سے سرکار گرائیں مجھے پردیش میں یہ کوشش کرنے کیلی بھی کریں گے تو بھی یہاں پہ سفل نہیں ہو پائیں گے اس کے پاس کوئی مددہ نہیں رہ گیا جتنے ہم نے جن گھوزنا پتر میں وائدے کی تھے پانچ سال کے لئے کے تھے اس پانچ سال کے وائدوں میں ہمارے تین چھوٹھائی وائدے پورے ہو چکے جس میں ہم نے تین چھار چھناو نکال دیئے اب یہ کورونا کال آگیا چھناو انہیں پٹنے کے بعد میں اس کے بعد بھی ہماری سرکار پیاس کر رہی ہے لوگوں کی اپیچشہ بہت زیادہ ہے ہماری سرکار سے وہ چاہتے ہیں کہ ہم نے جو کہا وہ تورنت پورے ہو جائیں تورنت پورا کرنا سبھی کے لئے سمبھو نہیں ہے پانچ سال میں ہمارے سارے باتیں پورے ہوں گے نشیت روپ سے پورے ہوں گے دلگو کرن جی لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے مدے پہ آ جائیں سوال یہ اٹھتا ہے پہلا یہ کہ آخر میں نے جو بنو جی نے اپنا جو بھی انہوں نے جواب دیا پورا ہونے کے بعد کہ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ مندرے گا میں ایک گیارہ دن کام کیا ہے پرساسن آپ کے ہاتھ میں ہی ہے دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ مانسیت روپ سے اسفرست ہیں تیسرا سوال یہ ہے کہ آخر اس نے آتما ہتیا کا پریاس کیوں کیا پچپر پرساس جل چکا ہے آخر کیا بجائے اور دوسرا کیا آپ نے گھوشنا پتر میں جو بیروزگاری بھتتہ دینے کی بات کہی تھی اس پہ ابھی تک کتنا عمل ہوا ہے دیکھیں پہلی تھی جس میں جو حردیو جس نے یہاں پر آتما ہتیا کی کوشش کی وہ بیروزگاری کا روزگار میں پنجی کرت نہیں ہے پہلی چیز دوسری چیز جوب کارڈ کر رہا ہے وہ مزدور ہے اور اس نے کام کیا ہے تیسری چیز اس نے 11 دن کام کیا ہوا ہے اور ان سب سے ہٹ کر کے جو ماننی مکھے منتری جی نے کسی کے آندولان دھرنا کے لیے سمیں نہیں دیا تکال اس کی گھر میں اس کی پتنی کو فون لگا کر کے بات کے ہمارے ماننی مکھے منتری جی پوری سمیدن شیرتا سے اور ساری کرتے اس کی پتنی سے کیا اس کو بھی نہیں پولیس نے کہہ رہی ہے کہ مانسی روپ سے بشپت تھا تو اگر مانسی روپ سے بشپت ہے تو وہ پھر مندری میں کام کیسے کیا جاب کارڈ بھی بنا ہے اور مانسی روپ سے بشپت بھی ہے دو میں سے کچھ گلت ہے یا پولیس گلت ہے دیکھ سوال نہیں 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 دیکھ وہ پر آرہی ہوں کہ اس کی پتنی نے بتایا تھا کہ اس کا چھوٹا بھائی وہ پوری طریقے سے اور یہ تھوڑی سے مانسی بشتت تا کہ کئی پیرامیتر سوتے ہیں ایسا نہیں کہ وہ آدمی کچھ بھی نہیں سوال یہ ہے کہ آتما ہتیا جی ایک فلم سٹار جا کر کے اپنے کمرے میں آتما ہتیا کر لیتا ہے دوسرا آدمی سی آم ہاوس کے سامنے آ کر کر آتما ہتیا کرنے والے کی اپنی مانسی کی ستی کیا ہے یہ ہر ایک پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے اب آپ یہ نہیں کہ سکتے ہیں کہ وہ بیروزگاری کے قارن کر رہا ہے کیونکہ بیروزگاری کے قارن یہ ہوتا کہ روزگار پنجین یا اس کا آویدن یا اس کی نوکری کی مانسکتہ ہوتی اور نوکری کرنے کا سنگرش ہوتا پرانتو وہ مزدوری کرنے گاؤ میں مندرے گاؤ نہیں ہو جائے گا آت مدا کرنے کے لئے اس نے مکھ بنتی نواز کا گیت مفید سمجھا تھا وہاں جادہ آسانی سے آت مہت آت مدا کر سکتا تھا ایسا کیا دیکھیں اب یہ تو ابھی ہم کو معلوم نہیں کیونکہ تکھوں کی جانچ نہیں ہوئی ہے اس کے بیان نہیں ہوا بات تو نہیں کر رہی ہماری سرکار جس طریقے سے دیش میں 20 جوان مارے گئے اس میں سمجھ سرکار ہم چاہتے ہیں پر ہماری سرکار پریاس کر رہی ہے یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا ہماری سرکار 15 سال کے بعد آئی ہے 18 مہینے سرکار کو اور اس 18 مہینے میں چار سناؤں کے بعد 3 مہینے سے زیادہ سمیں کرونا تال ہو گیا ہے ایک سرکار کے کام کرنے کی لیمیٹ رو ہوتی ہے سارے چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے چیرن جی نشید روپ سے ایک سوال میں نے کیا تھا بیروزگاری بھٹا دینے کب تک عمل کریں گے کتنا عمل کر چکے ہیں لیکن ہمارے ساتھ بھاستہ 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 میں پہلے بھی کہا ہماری سرکار پانچ سال کے لیے آئی ہے ہم نشید روپ سے اس پر کریں گے کام بیروزگاری بھٹا بھی کریں گے اور نوکریاں کیونکہ ابھی آپ نے شکشہ کرمی کا ہے میں تورنت آپ کو آنکھڑیں نہیں بتا سکتی پر آپ پوچھ لی سارے شکشہ کرمیوں سے دو سال کی جو کنڈیشن ڈالی تھی اس کے بعد ساری بھرتی لے لی گئی ہے بیروزگاری سارے شکشہ کرمیوں کو ان کو بھی لے لیا گیا ہے بیروزگاری بھٹا 2022 کے آس پاس تک بھٹی بھی نکالی گئی ہے بیروزگاری بھٹا کی سوال ہے ہماری سرکار کو کام تو کر پاندرہ سال میں نہیں کر پائے پاندرہ سال میں کسانوں کو ڈھک دے رہے ہماری پوری عرث ویوستہ پچیاسی سے نبی پرسنٹ کسان آدھاری تھے اس کو رونا کال میں بھی ہماری عرثی مضبوط ہے اس کو ویشوک اس طر پر اور دیش کے اس طر پر بھی مانا گیا ہے کہ چھتیز گڑ میں کہی پر کوئی سنکٹ نہیں ہے ہماری سرکار اپنے سنسادنوں سے اپنی ویوستہ چلا رہی ہے کھرنگی دو ہزار آپ جو کہہ رہے ہیں بیروزگاری بھتہ دیں گے ہماری سرکار اٹل ہے تو جب آپ بیروزگاری بھتہ دینا چالو کریں گے ہم نے سوال کیا کیا دو ہزار بھائیس کے آس پاس سے دینے لگیں لیکن جب بیروزگاری بھتہ آپ دیں گے تو جس دن سے دیں گے اس دن سے دیں گے یا نومبر 2018 سے دیں گے پانچ سال شروع چلتے 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 پانچ سال میں ہم اپنی سارے ہم اپنی ساری گھوشناؤں کو پورا کریں گے ہم نے جو گھوشنائیں کی تھی دس دن کا آسر دیا تھا ماننی راہل جی پر ہمارے نیتا نے دو گھنٹے کے اندر فیصلہ لیا تھا خیسانوں کا کرجہ مارک کرنے کا پچیس سو روپے میں خرید کرنے کا ہمارا سوال یہ سمیں نہیں کریں مطلب اس پر کام چالو ہو چکا ہمارا سوال یہ ہے ہمارا سوال یہ ہے بروزگاری بھکتہ دیں گے دو سا تیس دو ہجار نومبر اٹھارہ سے جوڑ کے دیں گے چار چھے مہینے چناؤ کے بچیں گے تب سے چھے مہینے کا دیں گے دیکھ اس کی جانکاری جائے ہم یہ پوچھ رہے ہیں کرنہ جی نے بہت بستر روپ سے یہ بتایا کہ آخر آت ودا کرنے کے جسی وقت نے پریاز کیا ہے وہ کیوں کیا ہے ان نے مندریگا میں بھی کام کیا ہے میں نے ان سے بات بھی کی کیا اگر وہ مانسک روپ سے بچھپت ہے پولیس آپ کی کہہ رہی ہے تو مانسک روپ سے بچھپت ہونے کے کئی طرح کے کرنہ جی کے مانسک اس طرح بہت اوپر ہے ہمارا تھوڑا نیچے ہے میں اتنا نہیں سمجھ پایا ہوں اس لئے آپ سے سمجھ رہا ہوں کہ مانسک بچھپت تا کے بھی کئی طرح کے سیڈیاں ہیں تو وہ ایسی سیڈی میں ہوں جو اہمتر مخی سوہاں کے ہوں لیکن ایسی ستی میں راجنیت کرے بھی پاکس کوئی ایسا بدہ نہیں ہے کہ وہ بیروزگار تھا روزگار مانگنے گیا تھا وہ روزگار کاریلے میں اس نے اپنا پنجیت بھی نہیں کرا یا تھا مانگنے کام بھی کیا تھا تو جب وہ ٹھیک ہو جائے یا اس کا جب تک بیان نہ آ جائے تب تک راجنیت کرنا کتنے ہوتی تھے دیکھیں پتر کارو دیکھیں اس کو پوری انفرمیشن آئی ہے ہمارے وارتی جنتہ پارٹی جو بدائک وہ بھی ان کے گھر نہیں اور ان کا جو پریمان تھا دو تی دن سے اگل بگل کے لوگوں سے کھانا کھارا تھا ان کے پاس بیوستان نہیں اس مانسک پلسکتی میں وہ مکھ ملتی نیواز سامنے گیا اور گھٹنا ہوئی گھٹنا کو سمیدن چندہ سے دینا چیئے اور جو جو چیئے جائے گا تو یہ کرونا کال آ گیا ہے 3-4 مہینے سے سورج کرونا کو تی نے تھو میں بگن چاہینا سی کرونا آج چار مہینے سے بگن ہے فیکٹریا مغیر ہے دیکھ دیکھ موسیقی 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 پانچ سال کے لئے سرکار نے چنا ہے بروزگاری بھتتہ وہ دیں گے اٹل ہیں اور یہی سنگھ دیل دی میں پیچھ کیا ہے کیا کہیں گے دیکھئے انہوں نے اٹھارہ مہینے ہو گئے سرکار کو اس بجٹ میں کوئی پراؤ دھان نہیں ہوا اس بجٹ میں پراؤ دھان نہیں ہوا اس نمازل 31 مارچ 2021 سکت کوئی پراؤ دھان نہیں ہے اس کے بعد 2021 کے بعد اگر بجٹ میں پراؤ دھان کیا جائے گا بروزگاری بھتتہ کا اس کے بعد اس سال بھی ملے گا کی نہیں ملے گا اس کے بعد تو پھر چلاؤں گا 2023 سے چلاؤں گا 2023 سے 4 سال آپ نے جندہ کو وعدہ کیا تھا کہ اب جس میں ہماری سرکار بنے گی اس نے انسان بیروزگاری بھتہ دے گی یہ وعدہ نہیں ہے اس کو میں نے بھی پڑھا ہے یہ وعدہ ہے کہ بیروزگاری بھتہ دے گی سرکار کسی سے دے گی یہ نہیں لکھا تھا اس میں بہت چوترائی کرنی کینجی دے آج بیروزگاری کا آلنگ یہ ہے آج ایک بیٹسی کو مکھ منتری نیواز کے ساتھ سے جا کر آج مہمتیا کا پریاست کرنا پڑا اسی لئے پیروزگاری بھتے کی بات ہو دیئے یہ یہاں کے جتنے ضرورات ہیں ان کے جہن میں یہ بات ہے جہن میں بات ہے ایک بیٹسی کو وہاں پر جا کر ایسا کرنا پڑ گیا اس کی مجبوری سورا جی سمیس بات ہو رہا ہے اکدھو تی جی آتی ٹپڑی لیکن سنکھے پر ملو جی آپ سے جانا چاہیں گے مدہ اور کتنا آگے تک جائے گا دیکھیں ویپکش نے جو کچھ بھی کیا ہے اس پر وہ تو ٹھیک ہے لیکن جو ورشت منتری ہیں ان کے ٹویٹ سے جرور سیاسی گھماسان اور آگے تک جانے کی امید ہے جس طرح سے انہوں نے حالاکہ پانچ لائن کا ٹویٹ ہے لیکن اوپر کے تین لائن انہوں نے بہت ٹھیک خطرناک لکھے ہیں اور اس کو لے کر بہت چرچہ ہے سیاسی ہلکوں میں تو نشیط طور پر یہ بات اتنی جلدی ابھی ختم نہیں ہونے والی ہے اور آنے والے دنوں میں یہ لوگوں کے بیچ چرچہ اور بحث کا ویشہ بنا رہے گا مطلب بی جے پی مہراجہوں پر نگر رکھ رہی ہے نیوتری جی نہیں لیکن چرپاڑی جی چھتیزگر میں جو سرکار کے استطیئے اور بہت مجبوط ہے جو مدبیدیش میں ہوا اس کو چھتیزگر میں دہرانہ فڑا کٹھن ہے حالاکہ یہ جو ویشہ ہے اس میں بیروزگاری کا جہاں تک معاملہ ہے سالوں سال سے استطیاں جو ہے یہی کی یہی ہیں اور استطیاں صدری نہیں ہیں یہ الگ طرق ہے کہ اس کا بیروزگاری انولمنٹ میں نام نہیں تھا روزگار کارلے میں اور بہت ساری طرق دیے جا رہے ہیں لیکن مجسٹریل جاچ میں جرور سامنے آئے گا کیوں اس نے آتمتیا کی سرکار کو مجسٹریل جاچ پندر پندر سال میں آتی ہے ہاں وہ جب آئے گا بیان آئے گا اس کا تب بھی سوانج میں آئے گا اور کرن جی یہ بتانے میں اسفل رہی ہے شاید ان کو پتا نہیں ہوگا کہ مکھوپنتری کی ان کی پتنی سے ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے اور کیوں انہوں نے آتمتیا کی یہی کا پریاز کیا یہ سب سے مہکپورن ہے اب یہ نشی طور پر مکھوپنتری جی نے کیا بات کی وہ پوری اکثر سے تو نہیں بتایا ہوگا اس لئے اگمتری جی نے اس طرح کی بات کی ہے کیونکہ سبس رات ہو گیا آپ کی آتمتی چاہیں گے لیکن جلور پھر سے ملیں گے بہت بہت دھنے بات کرن جی آپ کا سورت جی آپ کا منوز جی آپ کا وہاں سا چلچہ پر شریف ہونے پہ تو دھنٹری کے یوک نے رائیپور میں سی ایم ہاؤس کے سامنے خود کسی کی کوشش کی نشی طور پر اس کی جانکاری جاج پوری ہونے پر ہی چلے گی لیکن اس کے پہلے جس طرح سے بی جی پی نے اسے اپنے لئے مدہ بنایا ہے اور اس لئے منطری ٹی اے سندیو کا ٹویٹ کی وہ یواؤں کی پیڑا کو لے کر دکھی اور سرمندہ یہ کہیں کہیں مپیس سرکار کو سوالوں کے گھیرے میں لے رہا ہے جب ایک منطری نے اس طرح کی باتیں کہیں ہیں تو پھر بیپکش کا آکرامک ہونا لاجبی ہے پھر سرکار کو چاہیے کہ وہ اپنے اس وعدے کو پورا کریں جو اس نے یواؤں خاص کر جو بیروزگار ہیں ان سے ستہ میں آنے کے پہلے کی نہیں تو ابھی بیروزگاری پر صرف بہت شریح ہے لیکن کل یہ سرکار کے لیے گلے کی پھاس نہیں ہو سکتی ہے میں ارحال ستہ میں گھر کے بعد اب بات بند سے دیست جہاں منطری بندل بستار کو لے کر بیٹھ رہنی ہے تو منطری بندل کا بستار آج بھی نہیں ہوا اور آنے والے ایک دو دن میں ہوگا یا نہیں اس پر بھی سوال ہے دنسل بی جے پی نیتا جو سنڈیا کا بھوپال دورہ پھرٹل گیا ہے وہ بجوار کو بھوپال آنے والے تھے حالانکہ سیاسی گلیاروں میں جو خبر ہے اس کے مطابق منطری بندل کا بستار نہ ہو پانے کی بجائے کئی برس ناموں پر صحبتی نبل پانا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آلہ کمال سے سی ایم سیوراج کی ملاقات کے بعد بھی کس نام پر پیچ کیوں تھا آخر کون ہے وہ ماننی جن کی بجے سے منطری مندل بستار لمبے سمجھے اٹکا ہوئا ہے اس پر چچھا سنو کریں اس کے پلے دیکھیں تے ایک لپو مدبردیش منطری مندل کا بستار کب ہوگا اس پر ابھی بھی سسپنس پر قرار ہے حالانکہ 29 جون تک کہا جا رہا تھا کہ 30 جون کو ٹیم شدراز میں صدر سے بڑھ جائیں گی لیکن منگل بار کو بھی منطری مندل کے بستار